ویلکم مائی یوٹیو چینل ہالی وڈ ہنگامہ ایکسپینر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دمیزرندن بووی کے بارے میں بووی کی شروعات میں خم تھومس نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے ایک لفٹ کے ذریعے کئی بیجا جا رہا تھا اور جب لفٹ رکتی ہے تو اسے اوپر کئی سارے لڑکے دکھائی دیتے ہیں جس سب ہی تھومس کو لفٹ سے باہر نکالتے ہیں پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کہاں آ گیا ہے ساتھی اسے اپنے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں ہوتا اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس جگہ کے چاروں طرف بہت ہی اونچی اونچی دیوارے بننی ہوئی تھی جن کے اوپر چڑھنا ناممکن تھا جس کو دے کر تھومس تھوڑا گبرانے لگتا ہے تب تھومس کے پاس چک نام کا ایک لڑکا آ کر اسے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ یہاں ہر مہینے ایک لڑکے کو ضرورت کا سمان دے کر بھیجا جاتا ہے اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ ایک میز ہے یعنی بھول بھلائیاں جس میں ہم سبھی پھنسے ہوئے ہیں پر ہمارے پاس کچھ رنر ہیں جو کہ ہر روز میز کے دروازے کے اس پار جا کر یہاں سے باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں جو کہ پچھلے تین سالوں سے ڈونڈ رہے ہیں لیکن ہر دن میز بدلتی رہتی ہے اور جس کے اندر کافی خطرناک کے لیے چربی رہتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ رنر بھی اس سے پہلے ہی اندر آنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی رنر کے علاوہ دروازے کے اس پار کوئی اور نہیں جاتا کیونکہ یہاں ہم نے کچھ رول بنائے ہیں جن کے تحتی ہم یہاں سروائب کر رہے ہیں اور آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ سب کون اور کیوں کر رہا ہے جس کو سن کر تھومس ایک دم حیران ہو جاتا ہے اب جب رات کو تھومس سو رہا ہوتا ہے تو اسے عجیب سے خواب آنتے ہیں جس میں وہ ایک سائنس لیپ کو دیکھتا ہے جہاں کچھ سائنٹس اس کا نام لے رہے تھے جس کو دے کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہیں اگلے دن تھومس فروٹ لینے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی بین نام کا ایک لڑکا اس پر غمبلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا یہ سب تمہاری گلتی ہے لیکن تھومس جیسے تیسے کر کے اس سے بھا کر باقی لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جہاں سبھی بین کو پکڑ دیتے ہیں اور انہیں بین کی پیٹ پر کریچر کے کارٹنے کا نشان نظر آتا ہے جس سے ڈر کر وہ سبھی بین کو واپس میس کے دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہی اندر دکھیل دیتے ہیں جس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اب رات کو تھومس پھر سے وہی خواب دیکھتا ہے جس میں کچھ سائنٹس تھومس اور ٹریسہ نام کی لڑکی پر کچھ ٹیسٹ کرے تھے لیکن تھومس کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اب اگلے دن تھومس کی جب آنکھ کلتی ہے تو وہ مینو اور ال بی نام کے لڑکے کو میس کے اندر جاتا ہوا دیکھتا ہے جو دیکھ کر وہ نیوٹ نام کے لڑکے سے سوال کرتا ہے کہ ال بی تو رنر نہیں ہے تو وہ میس کے اندر کیسے گیا جس پر نیوٹ سمجھاتا ہے کہ گیلی نے ہی یہ ساری رور بنائے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ یہاں آیا تھا وہ دراصل یہ پتہ لگانے کیلئے گئے ہیں کہ آخر کس طرح کریچر نے بین کو نشانہ بنایا اب کچھ دیر شام ہونے کے بعد سب دروازے پر مینو اور ال بی کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور تب جیسی دروازہ بند ہونے والا ہوتا ہے تو انہیں مینو دکھائی دیتا ہے جو زکمی ال بی کو باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کافی دور تھا اور دروازہ بھی آدھا بند ہو چکا تھا جس کو دیکھتے ہوئے تھومس بھی ان کو بچانے کے لیے میز کے اندر چلا جاتا ہے اب تھومس اور مینو زکمی ال بی کو کریچر سے بچانے کے لیے جاریوں کے ساتھ باندھے لگتے ہیں کہ تب ہی انہیں کریچر کے گھرانے کی آواز آتی ہے جس سے ڈر کر مینو تو بھاگ جاتا ہے لیکن تھومس ہمت کر کے ال بی کو جاریوں میں چھپا دی رہا ہے اور اب جیسے ہی وہاں کریچر آتا ہے تو تھومس اسے چکمہ دے کر بچ نکلتا ہے پر تب ہی اسے مینو بھی مل جاتا ہے اس لیے وہ اب دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن وہ کریچر ان کو پھر سے ڈونڈ لیتا ہے تب مینو اور تھومس میز کے سیکشن کے دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی باہر آ جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی اس سیکشن کے دروازے میں کریچر کو چل کر مر جاتا ہے جس کے بعد اگلے دن تھومس اور مینو ال بی کو میز سے باہر لے آتے ہیں اب کچھ وقت کے بعد لفٹ ویڈ سے اوپر آتی ہے جس میں ٹیریسا نام کی لڑکی ہوتی ہے جس میں ایک نوٹ کے ذریعے لکھا ہوا تھا یہ آخری ہے پھر ٹیریسا ہوش میں آتے ہی تھومس کا نام لیتی ہے جس کو سن کر سبھی حیران ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دیتا اب تھومس ایرو مینو اس مرے ہوئے کریچر کو دیکھنے دوبارہ سے اس میز کے اندر جاتے ہیں اور جب وہ کریچر کا دماغ دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں ایک ڈیوائز ملتی ہے جس میں سیمن لکھا ہوا تھا اب تھومس باقیوں کو بھی وہ ڈیوائز دکھاتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ اس جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں قید کر رکھا ہے لیکن تب گیلی نام کا لڑکا کہتا ہے کہ تھومس رنڈر نہیں ہے اور وہ پہلے بھی رول توڑ کر میز کے اندر جا چکا ہے اس لیے اسے رول کو توڑنے پر اس کی سزا ملنی چاہیے اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ رات بھر کال کوٹری میں رہے گا اب اس کے بعد میں نیو تھومس کو اس جگہ کا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پورے میز پہنچا چکا ہوں لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ مجھے نہیں ملا لیکن جب کم نے اس کیریچر کو مارا سب سیکشن ساتھ کھلا ہوا تھا اس لیے ہمیں پھر سے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے اب دوسری طرف ٹیریسا کو بھی ہوش آ گیا تھا جو کہ تھومس کو اس کے نام کے سوا نہیں جانتی تھی اور ٹیریسا تھومس کو دو انجیکشن دیتی ہے جو اس کے ساتھ یہاں آئے تھے اور اس پر کسی کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا تھا پہن دوسری طرف ال بی کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی جس پر ٹیریسا وہ انجیکشن ال بی کو لگا دیتی ہے جسے کہ شاید یہ کریچر کے انفیکشن کو ختم کر سکے اب رات کو سزا کے طور پر تھومس کو کال کوٹری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد مینیو تھومس کو لے کر اگلے دن پھر سے میس کے اندر جاتے ہیں اور جیسی وہ سیکشن سیونت کے پا جاتے ہیں تو ڈیوائز کی لائٹ لال سے ہرے رنگ کی ہو جاتی ہے جسے وہاں کا ایک سیکرٹ کمپاؤنٹمنٹ کھل جاتا ہے جس کے اندر سے انہیں کریچر کے غرانے کی آواز آتی ہے اور ابھی اسی دوران میس کے گیٹ بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ کسی طرح بھاگ دوڑ کر میس سے باہر آنے میں کمجاب ہو جاتے ہیں اب اسی بیچ ایل بی بھی ان ٹیوب سے ٹھیک ہو چکا تھا اب رات کو سب بھی دیکھتے ہیں کہ میس کا دروازہ ابھی بھی کھلا تھا اس کے لئے وہ سب بھی دروازے کے پاس آ کر دیکھنے لگتے ہیں اور تب بھی کریچر باہر آنے لگتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ لوگ ادھر ادھر جھاڑیوں میں بھاگ دیکھ لگتے ہیں لیکن پھر بھی کریچر کئی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جس کو دیکھ کر سبھی دکھی ہو جاتے ہیں اور پھر صبح ہونے سے پہلی کریچر واپس میس کے اندر چلے جاتے ہیں اب ان کریچر کے جانے کے بعد گیلی تھومس کو مارتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک تھومس کی وجہ سے ان کریچر نے ان پر خاملہ کیا تھا کیونکہ تھومس نے گیلی کے بنائے ہوئے روز کو توڑا تھا تب تھومس خود کی یاداش کو واپس لانے کے لیے ان کریچر کا ڈنگ اپنے اندر مار دیتا ہے جس سے اسے ویجن آنے لگتے ہیں جہاں وہ اور ٹیریسہ باقی سائنٹس کے ساتھ مل کر میس کے باقی لوگوں پر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں باقی لوگوں پر ٹیسٹ کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اب وہ ویجن یہ دیکھ کی رہا تھا کہ تھومس کو ہوش آ جاتا ہے جس پر تھومس سب کو بتاتا ہے کہ میں اور ٹیریسہ پہلے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے جنہوں نے تم لوگوں کو یہاں بند کیا لیکن اس کے بعد انہیں نے خم کو بھی یان ڈال دیا جس کا میں نہیں پتا اب کریچر کے رات میں حملے کے بعد یہاں پر بھی ان کے لیے خطرہ مرد لانے لگا تھا اس لیے تھومس اور گیلی کے کچھ ساتھی یہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن گیلی اور اس کے کچھ خاص آدمی ان کا ساتھ نہیں چلتے اس لیے تھومس اور مینون سب کو گائیڈ کرتے ہوئے سیکشن سیون تک پہنچ جاتے ہیں پر راستے پر ان پر کچھ کریچر خاملہ بھی کرتے ہیں پر وہ سب بھی ان کریچر کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں مار ڈالتے ہیں وینٹریسہ اور چک سیکشن سیون کا دروازہ بھی کھول لیتے ہیں جس کے بعد وہ سب اسکیٹ کے اندر جاتے ہیں اب تھومس اور واقعی لوگ اسی لیپ میں جاتے ہیں جس لیپ کو تھومس نے اپنی ویژن میں دیکھا تھا جس میں ایوہ نام کی ایک سائنٹس کا ویڈیو دکھائی دیتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ اگر تم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو سمجھو تم نے میز والے چیکشن کا ٹیکس پڑا کر دیا ہے ہم نے تمہیں میز میں کسی خاص مقصے سے رکھا تھا کیونکہ پوری دنیا میں اچانک سے گڑمی بڑھ گئی تھی جس میں کروڑوں انسان مارے گئے اور ساتھ میں ایک نئے وائرس نے بھی جنم دیا جو لوگوں کے دماغوں پر خملہ کر کے انہیں پاگل بنا دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں تھا پھر ہمیں تم جیسے لوگ ملے جن پر ہم نے ٹیسک کیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس وائرس کو تمہارے اندر سینی کی صلاحیت ہے اور اس ٹیسک کو پاس کرنے کا مطلب تم اس وائرس پر قابو پاس سکتے ہو اور اب اس دنیا کو بچانے کی ذمہ داری تمہارے ہی کندوں پر ہے اور پھر ویڈیو کے آخر میں کچھ سولجر آ کر وہاں سبھی سائنٹس کو مار دے لگتے ہیں کیونکہ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے ٹیسٹ کر رہے تھے اور ایوہ ان کے ہاتھوں ماری نہ جائے اس لیے وہ خود کوئی شورکا لیتی ہے اب یہ ویڈیو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں گیلی بھی آ جاتا ہے جو کہ کریئیچر کے کارٹنے سے انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور وہ اس بات کا ذمہ دار تھومس کا مانتے ہی اسے مار دے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی مینو گیلی کے چھاتی پر ایک بھالا مار دیتا ہے جس سے وہ وہی مارا جاتا ہے لیکن گیلی نے اس سے پہلے ہی چک کو گوڑی گوڑی مار دی تھی جس سے چک بھی اس انسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے جس کو دے کر تھومس اور باقی سبھی دکھی ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں کچھ سولجر آ کر اندے پکڑ دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ہلیکاپٹر پر لے جاتے ہیں اسی طرح ہم سائنٹسٹ ایوہ کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی زندہ تھی وہ اپنی ایرگزنائیجیشن میمبر سے کہتی ہے کہ تھومس ابھی تک اچھا کھیل رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ سارے ٹیس پاس کر لے گا اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھومس اور اس کے ساتھیوں کو میز کے اندر قید رکھنا ایوہ کا پلان تھا اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا یہ جان لینے کے لیے اس فلم کے ہمیں دوسرے پارٹ میں معلوم ہوگا اگر آپ اس مووی کے اگلے پارٹ کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس مووی کے سیکنڈ پارٹ کی اپٹیٹ مل سکے جو کہ میں بہت ہی جلد ایکسپلین کروں گا